اور بڑی خبر اسی بیچ مل رہی ہے ابھی ابھی اسرائیل نے جبالیا اور بیتہنم شہر میں بمبرس آئے ہیں یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر حملے کے بعد ان دونوں شہروں کے اوپر کالے اور سفید دوئے کا خوبار دکھائی دے رہا ہے جب اسرائیل کی سینہ نے یہاں پر حملہ کیا تصویر آپ کے سامنے ہے حملے کی لائف تصویریں نیوز ایٹین انڈیا کی ٹیم کے کیمرے میں خید ہو گئی ہیں ماں سے کچھ ہی دوری پر نیوز ایٹین انڈیا کی ٹیم موجود تھی غازہ بورڈر سے نیوز ایٹین کی گراؤنڈ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں سات اکٹوبر کی آدمے پورے اسرائیل نے ایک منٹ کا مون رکھا لیکن دوسری طرف گاجہ کے اندر لگاتار آئیڈی ایف فورسز کی طرف سے حملے جاری ہیں اس وقت آپ کو ہم گاجہ کے اتری سیما کے شہروں کو دکھا رہے ہیں وہ جہاں سے کالا دھوان دکھ رہا ہے آپ کو جبالیا جبالیا شہر دکھ رہا ہے جبالیا کیمپ کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا جبالیا کیمپ بھی بھگل میں ہے لیکن یہ جو کالا دھوان آپ کو دکھ رہا ہے اتری شہروں پر لگاتار حملے کیے جاری ہیں ایک طرف گاجہ سیٹی کو بھی گھیر رکھا آئیڈ ایف نے لیکن باقی جو اتری شہر ہے جبالیا کی بات کرے بیٹھ ہنون کی بات کرے یا پھر بیٹھ لہیا کی بات کرے وہاں یہ حملے لگاتار کیے جا رہے ہیں آج تو اسرائیل کے پردھان منتری نیتنیہہو نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ گاجہ پر حملے کے بعد اس وار کے خطب ہونے کے بعد انششت کال تک گاجہ کی سیکیورٹی تیگ کریں گے یعنی اسرائیل تیگ کرے گا کہ گاجہ میں کس طرح کی سرکچہ ہو کالے دھوئے کا گوبار آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری طرح بیٹھ ہنون کی طرح کالا دھوئا جہاں سے نکل رہا ہے وہ جبالیا ہے اور یہ جو سپھید دھوئا کالے دھوئے کے نیچے اگر ہمارے کیمرہ پرسن کرم سنگھ وہاں تک لینز کو فوکس کر کے آپ کو دکھا سکے وہ بیٹھ ہنون ہے دراصل تین شہروں میں اتر کے تین شہروں میں زیادہ حملے ہو رہے ہیں جبالیا بیٹھ ہنون بیٹھ لہیا اور گاجہ سٹی سنٹر جو تھوڑا دکھن میں ہے لیکن اتری گاجہ میں ہی پڑتا ہے تو لگاتار اس طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں ایک مہینے پورا ہو گیا ہے اس پورے حملے کا اور اسرائیل نے مون رکھا لیکن حملے نہیں روکے گئے ہیں اور لگاتار مون رکھنے کے بعد ایک بار پھر ایک کے بعد ایک حملے اتر گاجہ کی طرف جاری ہے آئیڈی ایف کی طرف سے آئیڈی ایف کی طرف سے